جلدی ایک بہت بڑا گیوے وے ہونے والا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں اور گیوے وے میں پارٹیسپیٹ کر کے بہت بڑا انام آپ حاصل کر سکتے ہیں اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اپنے بچوں کی ہیلتھ کو لے کے کافی سارے لوگ مجھ سے بار بار سوال کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ ہائٹ نہیں بڑھتی ویٹ نہیں بڑھتا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اوورویٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا ویٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا تو ان ساری چیزوں کی کیا وجہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کے ساتھ ایک دو چیزیں ایسی شیئر کروں گا جن کے استعمال سے آپ اپنے بچوں کو کم سے کم ان کے فیوچر میں یہ مسائل سے بچا سکتے ہیں تو اگر آپ کی ہائٹ نہیں بڑھتی یا آپ کا ویٹ نہیں بڑھ رہا اور آپ بہت زیادہ سلم ہیں سمارٹ ہیں بہت زیادہ اور کمزوری آپ محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ ویکنس ہے آپ کو یا آپ بہت زیادہ اوورویٹ ہو چکے ہیں تو اس کی جو مین ریزن ہے جو مین وجہ ہے اس کی وہ ہے آپ کے بچپن میں آپ کو برپور قسم کی گزائیت نہ ملنا کون سی گزائیت ایسی نہیں ملی جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں ہماری گزا میں پاکستان کی جو ایک ٹرینٹ بن چکا ہے ہمارا لائف سٹائل ایک اس طرح سے ہم نے سیٹ کر لیا ہے کہ صبح ناشتے میں بھی ہم چائے کا استعمال کرتے ہیں بریڈ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک غدی گزا جن کو کہا جاتے ہیں ان میں کوئی بھی وائٹمنز شامل نہیں ہوتے کچھ بھی منرلز نہیں ہوتے ان میں اور نہ ہی ان میں پروٹین ہوتا ہے نہ ہی ان میں اچھی شگر ہوتی ہے اور نہ ہی ایک اچھے قسم کا کاربوائیڈریٹ ان میں پایا جاتا ہے بہت ہی ایک گھٹیا قسم کی گزا ہے جس کو اگر صحیح طریقے سے کہا جائے تو یہ کھانے والی چیزیں نہیں ہیں یہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہیں چیزیں جو ہم اپنے بچوں کو صبح ناشتے میں بھی دیتے ہیں اور رات سونے تک ہم ان کو اس طرح کی گزا ہی دے رہے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر ہم بچوں کو خود پیسے دے دیتے ہیں کہ بزار سے جا کے خود اپنی مرضی سے کوئی نہ کچھ چیز کھا لیں تو بچے بھی کچھ اسی طرح سے ہی ان کا بلٹ اپ ہو چکا ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے جا کے بیکری کی کچھ ایسی چیزیں اٹھاتے ہیں جن میں کوئی بھی گزائیت کسی قسم کے بھی نہیں پائی جاتی اب اگر دیکھیں تو برپور گزائیت والی چیزیں تو ہمیں نام بزار سے مل رہی ہیں مطلب میں فروٹ سے الگ ایک ہٹ کے بات کر رہا ہوں جو بیکری کی آئیٹمز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کوئی مٹھائی کھا رہا ہے کوئی پیزا کھا رہا ہے کوئی شوارما برگر وغیرہ کھا رہا ہے تو اس میں ہم گزائیت کی بات نہیں کر سکتے وہ چیزیں اتنی زیادہ سائیڈ افیکٹ والی چیزیں ہوتی ہیں کے بعد میں بچے جو ہیں وہ سٹمک کے پیشنٹ ہو کے ہاؤسپیٹل میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہم کونسی ایسی چیز استعمال کروا سکتے ہیں کہ یہ ردی گزا کا تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا ہم اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے جبکہ ہم کریں تو کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ہم کرتے نہیں ہیں تو کونسی ایسی چیز ہے جس کے استعمال سے ہم اپنے بچوں کو ایک ازائیت دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز نکل کے سامنے آتی ہے جس کا نام ہے سپلیمنٹ اب یہاں پہ بہت زیادہ ایک مسکونسپشن بھی جلتا ہے کہ جب ہم سپلیمنٹ کا نام لیتے ہیں تو لوگ فوراں بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی سپلیمنٹ جو ہے یہ دوائی ہوتی سپلیمنٹ دوائی نہیں ہوتی دوائی یہ ایک ٹوٹلی الگ چیز ہے پروٹین ایک الگ چیز ہے سپلیمنٹ ایک الگ چیز ہے تو ہم دوائی کو الگ رکھتے ہیں دوائی کا شعبہ نہ تو میرا ہے نہ میں اس کے بارے میں کبھی آپ کو کوئی چیز ریکمنٹ کروں گا نہ ہی میں آپ کو اس کے بارے میں یہ ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں میرا جسٹ جو مقصد ہے یہ ہے آپ کو سپلیمنٹ کے بارے میں آگاہ کرنا تو جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو ایک بات کرتا ہوں میرے پاس یہ موجود ہیں دو قسم کے سیرپ یہ سیرپ کی جو شکل و شبہت ہے یہ دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دوائی ہے جبکہ یہ دوائی نہیں ہے جسٹ ان کی پیکنگ کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ یہ بھی ہمیں دیکھنے میں کچھ دوائی والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے لیکن ان کو دوائی نہیں کہا جاتا اور نہ ہی ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ سپلیمنٹ ہوتے ہیں ان کی کچھ تھوڑی بہت احتیاط ہوتی ہے وہ بھی جسٹ آپ کو ایک مطمئن کرنے کے لیے ایک آپ کو تھوڑا سا سیٹسفائی کرنے کے لیے احتیاط بتا دی جاتی ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے اب میرے پاس یہ کیا چیز ہے یہ تو ہے ایک تو ہے جی بائیو گرو سیرپ دوسرے نمبر پر ہے نیو کالزی سیرپ اب یہ بائیو گرو یہ استعمال کیا جاتا ہے تقریباً چار سال سے لے کے سولہ سال کی عمر تک بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں اس میں تیرہ قسم کے جو وائٹمنز اور منرلز شامل کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بات میں بات کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے کیا اس کے فائدے ہیں دوسرے نمبر میں ہمارے پاس ہے نیو کالزی سیرپ اس میں تین چار قسم کی چیزیں ہیں ایک تو ہے کیلشیم دوسرا ہے مگنیشیم تیسرا زنگ اور وائٹمن ڈی اب یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال کے بنا ہمارے بچے جو ہیں ان کی ہائٹ ان کا ویٹ وہ ایوریج ویٹ یا ایوریج ہائٹ نہیں ہو سکتی ہائٹ بھی کم رہ جائے گی ویٹ بھی کم ہوگا بہت زیادہ ویکنس ہو جائے گی یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی وجہ سے اوور ویٹ بھی ہو جاتے ہیں بعد میں لیکن اندر سے بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے اوور ویٹ ہو جانا تو میرے باس یہ جو چیزیں موجود ہیں یہ ہے نیوٹری فیکٹر کمپنی کی طرف سے اور یہ کمپنی نے مجھے بیجی ہے ایک میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر کوئی چیز کمپنی بیجتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز فیک ہے کافی سال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کمپنی پرموٹ کروا رہی ہے یا کمپنی کسی کو بیجتی ہے کہ ہماری چیز کے بارے میں کسی کو آگاہی دے دیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز فیک ہے یا دو نمبر ہے ہر چیز کی ایڈ ٹی وی پر چل رہی ہے تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کے بارے میں پہلے میں تقریباً پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں اچھا میرے پاس یہ جو موجود ہے بائیو گرو سیرپ یہ استعمال کرتے ہیں جی چار سال سے لے کے سولہ سال کی عمر تک اس میں ہمیں کافی سارے وائٹامنز اور منرلز ملتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دیتا ہوں اس میں ہمیں ملتے ہیں وائٹامن اے سی ڈی 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 مکمل گزا مل جاتی ہے اگر بات کرتے ہیں اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے تو چار سال سے لے کے دس سال کی عمر تک آپ ایک ٹی سپون مطلب پانچ ایمل دیلی کی بیس پر دیں گے اس سائیڈ ایفیکٹ ان کے نہیں ہوتے میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں اچھا دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا بچہ گیارہ سال سے لے کے سولہ سال تک ہے تو دو ٹی سپون آپ مطلب دس ایمل آپ ڈی 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 جو بائیو گروہ سیرپ ہے یہ ایکسپائر ہو جائے گا اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تھوڑی بہت احتیاط ہوتی ہے آپ کے سیٹسفیکشن کے لیے تو وہ احتیاط یہ ہے کہ پلیگنینسی میں بریسٹ فیڈنگ میں لڑکیاں اس کو استعمال نہیں کریں گی دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو موجود ہے جی یہ نیو کال زی اس میں موجود ہے جی وائٹیمن ڈی 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 اس کی بات کرنے تو یہ ہے چار سو پچاس روپے کا اور اس کی بات کرنے تو یہ بائیو گروہ سیرپ جو ہے یہ ہے پانچ سو روپے کا اور یہ تقریباً آپ کا ایک مہینے کے قریب بیس دن کے قریب یہ آرام سے چل جائے گا کیونکہ صرف ایک چمچ آپ نے استعمال کروانا ہے چھوٹے بچوں کو بڑے ہیں تو تقریباً پندرہ دن یہ سیرپ آرام سے چل جائے گا یہ سیرپ گروہ استعمال کرنا ہے آپ نے تین سال سے سیرپ کے نیو کول زی جو سیرپ ہے اس کو اس کو آپ 2019 سال سے دیکھر بچے کو استعمال کروانا ہے اس کی دوز ہے اس کی دوز ہے اسے بارہ سال کا بچہ ہے اس کو آپ دو ٹی سپون ٹیس پون چلو ہے اگر بڑے ہیں لڈکی ہے لڑکہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دو ٹی سپون آپ کی عبت سکتے ہیں نیو کال زی سیرپ کے اس کے اندر وائٹیمن ڈی 3 ہے منگنیشیم ہے اور کیلشیم اور زنک تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بڑے بھی اور چھوٹے بھی اور یہ بھی بڑے چھوٹے استعمال کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ ان کو منگوانا چاہتے ہیں تو لنک میں آلریڈی رسکرپشن میں دے چکا موان سے کلک کر کے افیشن ویب سیٹ سے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں جلدی ایک بہت بڑا گیو اے وے ہونے والا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں اور گیو اے وے میں پارٹیسپیٹ کر کے ایک بہت بڑا انام آپ آسل کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھے سی ریویو کے ساتھ دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ